نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں چھوٹی بوٹی کا یہ خوبصورت ساری زائن لائے ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بگنرز بھی اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں دیکھیں سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا اسے بنانے کے لیے ہمیں دو کے ملٹپل فندے چاہیے اور آپ اسے کسی بھی پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں لیڈیز کارڈگن میں، جیکٹ میں، کوٹی میں، بچوں کے سویٹر میں، جرنٹ سویٹر میں ڈالیے، ہاف میں، فل میں، کیپ میں، ہٹ میں چاہے کسی بھی پروجیکٹ میں ڈالیں گے یہ بہت ہی اچھا لائے گا اور اسے بنانے کے لیے ہمیں دو کے ملٹپل فندے چاہیے تو آپ دو کے ملٹپل میں کتنے بھی فندے ڈال سکتے ہیں تو چلیے فرانس ہم دیزائن بناتے ہیں ڈیزائن پہلی لائن سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا تو یدی آپ کو اپنے پروجیکٹ میں فندے بڑھانے ہو تو آپ رانگ سائٹ سے فندے بڑھا لیجے گا تو بارڈر بنانے کے بعد یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے اور سامنے سے تو پہلے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے اب اون کو اپنی طرف کریں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے ایک اور دو دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور انہیں ہم اُلٹا بل لیں گے ابھی ہمیں ان فندوں کو گرانا نہیں ہے اب اون کو ہم دوسری اور کریں گے پھر انہیں فندوں کو ہم ایک بار سیدھا بل لیں گے تو ہم نے دو سے دو فندے بنا لیا ہے اب پھر ہم اون کو اپنی اور کریں گے نیکسٹ دو فندوں کو لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک الٹا فندہ بنا لیں گے اب ان فندوں کو ہمیں گرانا نہیں ہے بلکہ ان کو ہم دوسری طرف کریں گے اور پھر انہی دونوں فندوں میں ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے یعنی دو سے ہم نے دو فندے بنا لیے نہ ایک فندہ گھٹا نہ ایک فندہ بڑھا اب ان کو اپنی اور کریں گے نیکس دو فندوں کو لیں گے ایک بار الٹا بنیں گے پھر انہی دونوں فندوں میں ایک بار سیدھا تو انہی دو فندوں کو دور آتے ہوئے ہم پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے دو دو فندوں کو ہم لیتے جائیں گے اور انہی دونوں فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک بار اُلٹا بنیں گے پھر انہی دونوں فندوں میں ایک بار سیدھا ان اپنی اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے ایک بار اُلٹا بنیں گے پھر انہی دونوں فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک بار سیدھا دو فندوں کو ایک ساتھ لیا ایک بار اُلٹا بھنا پھر بینا گرائے انہیں دونوں فندوں میں ایک بار سیدھا تو اسی طرح کرتے ہوئے ہم پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے اب لاسٹ فندہ ایج سٹیچ ہے تو اسے ہم سیدھا بھن لیں گے اس طرح ہمارا پہلا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں رونگ سائیڈ میں رونگ سائیڈ میں دوسری لائن میں ہم سب بھی فندوں کو اُلٹا بھن لیں گے رونگ سائیڈ سے ہر لائن میں ہمیں سب بھی فندوں کو اُلٹا ہی بھننا ہے اُلٹی طرف سے ہمیں سب بھی فندوں کو اُلٹا بھننا ہے تو ہم نے سب بھی فندوں کو اُلٹا بھن لیا اب ہم پھر آ جاتے ہیں سامنے کی طرف اور یہ دیزائن کا تیسرا لائن ہے تیسری لائن اور سامنے سے اب دو فندوں کو ہم لیں گے اور پہلے اُلٹا بنیں گے پھر انہی دونوں فندوں میں سیدھا دیکھئے پہلی لائن میں ہم نے ایک فندہ سلپ کیا تھا پھر نیکس دو فندوں سے ڈیزائن ڈالنا شروع کیا تھا لیکن تیسری لائن میں ہم نے کوئی فندہ سلپ نہیں کیا ہے بلکہ دیریکٹ ڈیزائن ڈالنا شروع کر دیا ہے اب پھر نیکس دو فندے لیں گے اور اُلٹا بنیں گے پھر انہی دونوں فندوں میں ایک بار سیدھا پھر ان اپنی اور اگلا دو فندہ لیں گے دیکھئے دیزائن اب کی دو فندوں کے بیشیں پڑھ رہا ہے دو دیزائن کے بیشیں پڑھ رہا ہے دو فندوں کو لیں گے ایک بار اُلٹا بنیں گے پھر انہی دونوں فندوں میں ایک بار سیدھا پھر ان اپنی اور دو فندوں کو لیں گے ایک بار اُلٹا بنیں گے پھر انہی دونوں فندوں میں ایک بار سیدھا پھر ان اپنی اور دو فندوں کو لیں گے ایک بار اُلٹا بنیں گے پھر انہی دونوں فندوں کو بینہ گرائے دونوں فندوں سے ایک بار سیدھا بنیں گے دو فندوں میں ایک بار اُلٹا پھر انہی دونوں فندوں میں ایک بار سیدھا تو اسی طرح کرتے ہوئے ہم پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے تو اس طرح ہمارا تیسرا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں رونگ سائیڈ میں رونگ سائیڈ میں سب ہی فندوں کو اُلٹا بُن لیں گے پانچویں لائن اور سامنے سے پانچویں لائن میں ہم اپنے پہلے لائن کو دورائیں گے یعنی انہی چاروں لائنوں کو ہمیں اوپر اوپر دورانا ہے پہلے فندے کو سلپ کریں گے ان اپنی اور کریں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے پہلے اُلٹا بُنیں گے پھر انہی دونوں فندوں میں سیدھا چار لائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور انہی چاروں لائنوں کو ہمیں اوپر اوپر دورانا ہے تو میں تھوڑا سا بُن لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے فرنس انہی چاروں لائنوں کو دورانے سے یہ خوبصورت سا پیٹرن بنتا چلا جائے گا دیکھئے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا دو فندے کا اور چار لائن کا یہ خوبصورت سا چھوٹی چھوٹی بوٹی کا خوبصورت سا پیٹرن ہے جو آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آئے ہوگا یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب شکریہ